السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب کو جسس آمیر فاروق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ جسس آمیر فاروق صاحب نے ہمیں پاکستان کا جو عدالتی نظام سمجھایا ہے اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے اپنی عدالت کے ذریعے شاید ہمیں کتنے ہی سال لگ جاتے ہم اس چیز کو سمجھ نہ پاتے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے تمام تر گناہ تمام تر کرپشن ماف ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ جسس آمیر فاروق کی عدالت میں نواز شریف کو لے کے کیا ہوا ہے اور عمران خان کو لے کے کیا ہوتا رہا ہے اور آج کے دن تک کیا ہو رہا ہے پہلے نمبر پر آج فوری طور پر جسس آمیر فاروق کی ہائی کورٹ میں مسلم برگنون کی لیگل ٹیم نے درخواست دائر کی یہ حفاظتی زمانت کی درخواست وہاں پر دائر کی گئی ہے اس حوالے سے تین سال گیارہ ماہ کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے یعنی نواز شریف کو چار ہفتے کی زمانت ملی تھی یا چار ہفتے کی اجازت تھی تین سال گیارہ مہینے بعد چار سال لگ گئے اس نواز شریف کو واپس آتے ہوئے اسی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آج ان کی لیگل ٹیم جس میں عطا تارڑ موجود تھے عظم نظیر تارڑ موجود تھے امجد پرویز موجود تھے ایون فیلڈ اور الازیزیہ کیس میں ان کی حفاظتی زمانت دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے نواز شریف کے مطابق کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی حفاظتی زمانت منظور کی جائے کیسز کا سامنا کرنا چاہتا ہوں اور عدالت پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے یہ درخواست دائر ہونے کے حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں ناظرین اکرام ساکیب بشیر جو کہ کورٹ کے ریپورٹر ہیں اور ان کے مطابق اس درخواست کے دائر ہونے سے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر جن کو نوٹس بھی جاری نہیں ہوا وہ ایڈوانس میں عدالت پہنچ گئے تھے عام طور پر کسی بھی حوالے سے جب کیس چلتا ہے تو ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے پھر وہ آتے ہیں لیکن درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی نیب کے پروسیکیوٹر اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے پھر بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل آفس کے افسران نواز شریف کی زمانت کی جو فائلیں وہاں پر ہمیں درست کرواتے دکھائی دئیے اب درخواست دائر ہوئی ہے عام طور پر درخواست پر اتراز لگتا ہے مثلا وہ صاحب جنہوں نے درخواست دائر کی ہے وہ کہاں پر ہیں کیا ان کی بائیومیٹرک ہو چکی ہے میں کچھ ماضی کی مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن آج چونکہ نواز شریف کا معاملہ تھا شکر کریں کہ انہوں نے جج کو یا عدالتوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ جہاز میں وہاں پر جائیں اور وہاں جا کے نواز شریف کو زمانت دیں شہباز شریف سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہیں تو جناب نواز شریف بھی تو لادلے ہیں آج سحیل وڑیچ نے کولم لکھا کہ وہ آ کر کیا کرے گا اس میں ان کے مطابق نواز شریف کی واپسی سے قبل پسے پردہ تمام معاملات تیہ ہو چکی ہیں ان کے مطابق صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی معاملات تیہ نہیں ہوئے بلکہ دوست ممالک کی معابنت بھی شامل ہے یعنی دوسرے لفظوں میں نواز شریف مکمل ڈیل کر کے آ رہے ہیں اگر ڈیل نہ ہوتی یا یہ معاملات تیہ نہ ہوتے تو وہ بالکل بھی پاکستان واپس نہ آتے اب آج جب ان کی زمانت کی درخواست دائر ہوئی تو ریجسٹر آر آفیس نے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں لگایا اور یہ درخواست اتہ تارڈ نے سپیشل اٹرنی کے تحت دائر کی اس کے بعد ریجسٹر آر آفیس نے ان کو نمبر لوٹ کیا اب کیونکہ نواز شریف نے صدا کی ہے کہ آج ہی ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اب بطور سپیشل اٹرنی ہائی کوٹ میں اتہ تارڈ کی بائیو میٹرک ہو چکی ہے اس حوالے سے ریجسٹر آر آفیس نے ایک نوٹس بنا کے جسس آمر فاروق کے سیکرٹری کو بھیجوا دیا ہے کہ پٹیشنر کی جانب سے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہونے کی استعداء کی گئی ہے اب سوال صرف یہ ہے بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں جس طرح ساکر بشیر کی خبر تھی کہ آج ہی جسس آمر فاروق کی اسلامباد ہائی کوٹ بینچ بنائے گی اور آج ہی فیصلہ جاری کیا جائے گا اب عمران خان کے معاملے میں ایک تو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر اتنی جلدی نہیں ہوتی پھر فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں آج ذرا جسس آمر فاروق اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے دکھاتے ذرا فیصلہ محفوظ کر کے بھول جائیں عمران خان کی درخواست زمانت پر فیصلہ جو سائفر والا ہے وہ محفوظ ہوا ہوا ہے ابھی تک نہیں آیا لیکن نواز شریف کے معاملے میں یہ نہیں ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق اسلامباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے جسس آمر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا جس میں جسس میاں گل حسن بھی شامل ہیں اب میں چونکہ آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اتراز نہیں لگایا آج نعیم حیدر پنجوتہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کوٹ میں تو اٹارنی کے ذریعے زمانت کی درخواست دائر ہی نہیں ہو سکتی تھی آج پھر یہ کیسے ہو گیا ان کے مطابق عمران خان اسی بائیو میٹرک کمرے میں موجود تھے جب اسی کمرے سے نو مئی کو انہیں اغوا کیا گیا ہماری درخواست پر کیوں اتراز لگا جبکہ اس وقت درخواستیں میرے ذریعے دائر ہوئیں کیونکہ میرے پاس خان صاحب کا سپیشل پاور آف اٹارنی تھا ہر درخواست پر مجبور کیا گیا کہ عمران خان خود آ کر بائیو میٹرک کرائیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب زخمی ہے ویلچئر پر مشکل ہے ان کا زیادہ مومٹ کرنا لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی اب آج نواز شریف ملک سے باہر موجود ہیں لیکن کیسے اٹرنی کے ذریعے درخواست دائر ہوئی اور درخواست پر کوئی اتراز بھی نہیں لگا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری باری مجبور کیا گیا کہ عمران خان ویلچئر پر ہے تو بھی عدالت آئے بائیو میٹرک کروائے سپیشل اٹرنی کے ذریعے بائیو میٹرک نہیں مانا گیا لیکن آج نواز شریف کے معاملے میں اتا تارڈ کا بائیو میٹرک بھی مان لیا گیا آج ہی بینچ بنا ہے آج ہی اس میں فیصلے کا بھی امکان ہے تو یہ ہوتی ہے انصاف کی پورتیاں یہ ہوتا ہے انصاف اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں جسس آمیر فاروق کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ عدالتی نظام کس طرح چلتا ہے اب وسیم ملک صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ رات نواز شریف کی لیگل ٹیم نیب حکام اور اٹرنی جنرل آفیس کے لوگ رات گئے ایک ہی جگہ موجود تھے پہلے یقین دہانیاں لی گئیں پھر درخواست تیار کی گئی ابھی کیس مقرر نہیں ہوا نیب اور اٹرنی جنرل آفیس کے حکام پہلے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں تو اسی طرح سے انصاف ہوتا ہے کیونکہ اکیس تاریخ کو نواز شریف نے آنا ہے اور اکیس تاریخ کو ہفتہ ہے ہفتے کو جب سے جسس آمیر فاروق چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ بنے ہیں ایک دن بھی عدالت نہیں لگی ظاہر ہے اس دن تو وہ سرنڈر نہیں کر سکتے تو ساکیب بشیر کے مطابق کیونکہ چھوٹی ہے عدالت نہیں لگتی تو امکان یہ ہے کہ جسس آمیر فاروق کی عدالت یہ کہے گی کہ چونکہ ہفتے کو عدالت نہیں لگتی اس لئے ہفتے اتوار کو چھوٹی کریں اور پیر تک یعنی سوموار تک نواز شریف کو حفاظتی زمانت دے دیتے ہیں تو پاکستان کا نظام انصاف ایسے ہی چلتا ہے نواز شریف کو جنہوں نے نکالا تھا آج وہ کندے پہ بٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی فیصلہ سازی کتنی دور اندیش ہوتی ہے ایک بات دوسری بات اس میں ایک اور سبق بھی ہے جس کو یہ نکالیں اس کی واپسی سو فیصد ہوتی ہے آپ تاریخ نکال لیجئے سوچنے کی بات ہے امران خان کی واپسی کیسے نہیں ہوگی لیکن خیر امران خان کو اجازت کے حوالے سے خبر دینی ہے کہ چونکہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں آج ایک بار پھر جج ابو الحسنات ذلکرنین وہ پہلے بھی بہت سے فیصلے دے چکے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی انہوں نے آج کہا ہے سپریڈنڈنٹ جیل کو کہ امران خان کی ان کے بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے یعنی باتچیت کروائی جائے فون پہ لیکن ظاہر ہے یہ نہیں ہو پا رہی پھر ان کو سائیکل فراہمی والا معاملہ تھا آج ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بار بار اس صدا کی کہ ان کو سائیکل دے دیں امران خان صرف اپنی صحت مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ رہے انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہیے تو آج جج ابو الحسنات ذلکرنین نے علیمہ خان جو امران خان کی بہن ہے ان سے پوچھا کہ کچھ بتائیں پٹیشنر نے مانگا ہو اور میں نے نہ دیا ہو تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ صرف انصاف دے دیں اس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا